نامور اداکارہ سبیح خنم ہفتہ کی صبح ورجینیا امریکہ میں انتقال کر گئی جہاں وہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ مقیم تھی چھوٹی بیٹی اور بیٹا بھی امریکہ ہی رہتے ہیں وہ سو لاکھ دوبر 1935 کو گجرات پنجاب میں پیدا ہوئی تھی وہ مشہور فنکار جوڑے ماہیا اور بالوں کی بیٹی تھی ان کا اصل نام مختار بیگم تھا انہوں نے فنی زندگی کا آغاز لاہور میں ایک ڈرامے بچ شکن میں کام کر کے کیا 1950 میں ہدایتکار مسعود پرویز نے انہیں فلم بیلی میں پہلی بار چانس دیا مسعود پرویز کی بھی یہ پہلی فلم تھی اسی سال انور کمال پاشا نے فلم دو آنسو میں نوری کا کردار دیا ہدایتکار مرتضی جیلانی کی فلم آغوش اور کمال پاشا کی غلام اور فلم سرفروش سے صدیحہ ایک اہم اداکارہ مان لی گئی وہ پاکستان کی پہلی سلور جوبلی فلم دو آنسو اور پہلی گولن جوبلی فلم سسی کی کاسٹ کا ہی ساتھی ان کی فلمیں سات لاکھ موسیقات چھوٹی بیگم ناجی حسرت دامن سوال وعدہ آیاز شیف چلی پرواز سسی داتا ہاتم محفظ توفان دل میں تو عشق لائلہ اور ایک گناہ اور صحیح پاکستانی فلمیں سلط کا مایا ناز ہے سبیہ خانم نے دوسرے ہیروز کے ساتھ بھی کام کیا لیکن زیادہ تر سنتوش کمار کے ساتھ بیشتہ ریپلدائی فلمیں بھی ان کے ساتھ تھیں اسی دوران سنتوش ان کے عشق میں گرفتار ہوئے اور بیلاخر ان کی شادی ہو گئی پنجابی فلموں میں صدیر کے ساتھ سبیہ کی فلم دلہ بھٹی بھی بہت مقبول ہوئی خاص طور پر ان پر فلم آیا گیا منور سلطانہ کا گیت واسطہی رب دا تجامی وے کبوترا چٹھی میرے دھول لو پوچامی وے کبوترا اسی زمانے میں ہر شخص کی زبان پر تھا فلم مکڑا میں صدیر خانم پر فلمائے زبیہ خانم کی گیت دلہ ٹھہر جا یار دا نظار اللہ اینڈ دے کوئی جان دیوار سجنہ نگل کہن دے نے بھی ریکارڈ مقبولیت حاصل کی ان پر فلمائے کچھ اور مشہور گیت یہ ہے یاد کرو تجھے شام صویرے موسیقار گھوگٹ اٹھا لو کہ گھوگٹ نکالو سات لاکھ تو لاکھ چلے ری گولی گولی تھم تھم کے گمنام نہ چھوڑا سکو گے دامن نہ نظر بچا سکو گے دامن لٹ الجی سلجھا جارے بالم سوال اور میں نہ نہ جانے کیا ہو گیا میرا دل کھو گیا چھوڑی بگم رقص میں ہے سارا جہاں آیاز چان تکے چپ چپ کے اونچی کھجور سے عشق لائلہ سبیہ خانم نے پاکستانی ٹیلویجن پر بھی ادھکاری اور گلوکاری کے جہر بھی دکھائے ان کے گائے ہوئے قومی نغمے جگ جگ جیئے میرا پیارا وطن اور سونی دردی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے بہت مقبول ہوئے سبیہ خانم کو پاکستانی فلم سنات کی خاتون اول اور سلور سکرین کی گولڈن گرلز کہا جاتا ہے انہیں فلم ایک گناہ اور اور سائی پر تشکم فلم فیسٹیول میں بہترین ادھکارہ کا آئیوار دیا گیا اور انہیں سستاسی میں صدر پاکستان نے پرائیڈ آف کفارمن سے نوازہ پی ٹی وی کے پروگرام سلور جوبری میں سبیہ خانم نے اپنے انیس سو باسٹ کی فلم موسیقا کا گیت یاد کروں تجھے شام سے ویرے گاہ کر سنایا تھا تو تمام حاضرین ان کی تعظیم کے لیے کڑے ہو گئے وہ شاید ہمارے فلم سنت کی سب سے معزز ادا کراتی ہیں موسیقا